اسلام علیکم دوستو کرکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہندوستانی کھیل ہے جس کی اجاد اتفاق سے انگریزوں نے کی اسے تاریخی علمیہ ہی کہیے کہ جو کھیل بطور خاص نو آباد کار اشرفیہ کے لیے مخصوص تھا وہ آج سابق نو آبادیاتی ملکہ قومی جذبہ ہے اتنی ہی غیر معمولی بات یہ ہے کہ انڈیا اب کرکٹ کا واحد سپر پاور بن چکا ہے یہ ایک ایسی حیثیت ہے جس سے زیادہ تر معصر ہندوستانی جن کے لیے ان کی کرکٹ ٹیم ہی قوم ہے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ ٹیم انڈیا کو قومی اتحاد کی علامت سمجھتے ہیں اور اس کے کھلاریوں کو ملک کے تنوں کا مظہر سابق انڈین کرکٹر راہول ڈریوڈ نے سن 2011 میں کہا کہ گزشتہ تہائی میں انڈین ٹیم پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جس ملک سے ہم آتے ہیں جن مختلف تذہیبی پس منظر سے ہمارا تعلق ہے جو مختلف زبانیں ہم بولتے ہیں جن مختلف مذاہب کی پیروی کرتے ہیں اور مختلف طبقات سے ہمارا تعلق ہے لیکن کرکٹ اور ملک کا تعلق نہ تو قدرتی ہے اور نہ ہی نہ گزیر انڈین کرکٹ ٹیم کے قیام میں آنے اور پہلی بار سن 2011 میں میدان میں اترنے میں 12 سال اور 3 ناکام کوششیں شامل ہیں اور عام متمہ نظر جس کی آبیاری انتہائی کامیاب فلم لگان نے کی ہے کہ برعکس پہلی نیچنل ٹیم سلطنت برطانیہ کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ذریعے وجود میں آئی کرکٹ پچھ پر انڈین ٹیم کے خیال کو ممکن بنانے میں انڈین تاجروں، راج شاہی اشرافیہ اور قانوندانوں کے ساتھ برٹش گورنروں، سیول سرونٹس، فوجیوں اور پیشاور کوشش شامل تھے ہندوستانی اشرافیہ اور نوبادکاروں کے درمیان اس اعتاد کے نتیجے میں پہلی انڈین ٹیم ورڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے ورات کولی کی ٹیم سے سو گرمیوں سے زیادہ عرصہ قبل برطانوی راج میں وہاں پہنچی تھی انڈین کرکٹ ٹیم بنانے کے پروجیکٹ کی ایک طویل اور پریشان کن تاریخ ہے اس کا خیال پہلے انڈین شہزاد کمار شری رنجیت سنگ جی یا رنجی کے حیرت انگیز عروج سے اٹھارہ سو اٹھانوے میں پیش کیا گیا جب انہوں نے برطانیہ اور وسی دنیا کو اپنی بیٹنگ سے مصہور کر دیا تھا انڈین کرکٹ کو فروغ دینے والے انڈیا کی ٹیم بنانے کے لیے رنجی کی مقبولیت کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن رنجی جنہوں نے نوانگر کی حکمرانی اپنی کرکٹ میں حاصل کردہ عزت کی بدولت حاصل کی تھی وہ کسی ایسے پروجیکٹ کے خلاف تھے جس سے ان کی شہریت پر سوال کھڑے ہوں اور ان کا انگلینڈ کی نمائنگی کرنے کا حق جاتا رہے انگلیش اسٹیبلشمنٹ میں چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی رنجی کے ساتھ صلاح نہیں کی ان میں بطور خاص ممبئی کے سابق گورنر لارڈ ہیرس تھے جو انہیں موسمی پرندہ ہی سمجھتے رہے چار سال بعد ایک ایسا محرک بروے کار تھا ہندوستانی کالونی میں رہنے والے یورپی جو اپنی ٹیم کو ہندوستانی بلانا چاہتے تھے انہوں نے ہندوستان کی ایک ٹیم بنانے کے لیے مقامی با اختیار ہندوستانی اشرافیہ سے رابطہ کیا جسے یہ پتہ چل سکے کہ یہ کرکٹ کھیلنے والے ممالک کے لیے ایک اچھی منزل ہے لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی جس کی وجہ سے مجوزہ ٹیم میں ہندو پارسی اور مسلمانوں کے درمیان شدید تقسیم اور ان کی نمائندگی کا سوال پیدا ہو گیا اسی طرح انیس سو چھے میں کی جانے والی ایک کوشش بھی سابقا کوششوں کی طرح ناکامی کا شکار ہوئی سن انیس سو سات اور سن انیس سو نو کے دوران انقلابی تشدد کی لہر نظر آئی جس میں نوجوان ہندوستانیوں نے برطانوی حکام اور ان کے مقامی مددگاروں کو نشانہ بنایا برطانیہ میں کرخط اور اونچی آواز میں یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ ہندوستانیوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکا جائے ان حرکتوں کے ندیجے میں ہونے والی بدنامی سے خوف زدہ ہو کر بڑے تاجروں اور عوامی شخصیات نے اہم ہندوستانی شہزادوں کے ساتھ ایک انڈین ٹیم کو لندن روانہ کرنے کے پروجیکٹ کو اثر نو زندہ کیا اس تاریخی پسے منظر میں پہلی آل انڈیا کرکٹ ٹیم تیار ہوئی تاج برطانیہ کے سٹیج پر جو لوگ انڈیا کی نمائندگی کے لیے منتخب ہوئے وہ بعید از قیاس قسم کے کردار تھے ٹیم کا کپتان پٹیالا کا انیس سالہ نوجوان بھیوپندر سنگھ تھا جو کہ انڈیا کی مضبوط سخ ریاست کا نیا نیا راجہ بنا تھا باقی ٹیم کو مذہب کی بنیاد پر منتخب کیا گیا جن میں چھ پارسی پانچ ہندو اور چار مسلمان شامل تھے لیکن پہلی انڈین ٹیم کی سب سے زیادہ مقبول غور بات اس میں دو دلتوں جو کہ پسماندہ ذات علوں آکر برادران بھالو اور شورام کی شمولیت تھی جو ممبئی سے تعلق رکھتے تھے وہ آلہ ذات کے ہندووں کی مخالفت کے باوجود اپنے زمانے کے ٹاپ کرکٹر بنے اس ٹیم کی بناوٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں برطانوی راج میں کرکٹ کے کتنے وسیع ثقافتی اور سیاسی مفاہم تھے پارسیوں کے لئے کرکٹ نے اس وقت نئی اہمیت حاصل کر لی جب ان کی برادری میں یہ تشویش کر رہی تھی کہ ان کی برادری تنزلی کا شکار ہے جہاں ہندو اور مسلمان پیچ پر زیادہ مسابقت کرنے لگے وہیں پارسیوں کو اپنی تنزلی کی فکر لاحق تھی شمالی ہند کے مسلمانوں کے لئے کرکٹ برے سگیر میں برطانوی حکومت کے سیاسی نظام کے ساتھ نئے تعلقات قائم کرنے جیسا تھا یہ بات قابل ذکر ہے کہ کھیل ہندوستان میں برطانوی راج کی اہم ترین کوششوں میں سے ایک تعلیمی پیش قدمی کا حصہ تھا جسے مسلمانوں کی ایک نئی سیاسی شناخت قائم ہوئی پہلی ہندوستانی ٹیم میں جو چار مسلمان منتخب ہوئے ان میں سے تین علی گھڑ سے تھے جہاں سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں جدید اور مغربی تعلیم کے لئے محمدن انگلو اور رنٹل کالج بعد میں علی گھڑ یونسٹی کہا جاتا ہے قائم کیا اور آخر میں کرکٹ کا ایک ایسا منشور ثابت ہوا جس کے ذریعے ہندو اپنے ذات پر مبنی نظام کی خرابی پر غور کرنے پر مجبور ہوئے علمانکر برادران کے لئے کرکٹ نے ناانصافی کے خلاف اور ان کے وقار کے لئے جدو جہد کو ممکن بنایا بالو اپنے ساتھیوں میں سے بطور خاص نمائع ہوئے اور معروف شخصیات بنے وہ انڈیا کے آئین کے ممار اور دلتوں کے آئیکون بی آر امیڈ کر کے بھی ہیرو تھے دوسری جانب مہاراجہ بھوپندر سنگھ کے لئے یہ شاہی کھیل ان کے سیاسی مفادات کو مزید آگے لے کر جانے کا اہم وسیلہ تھا مورچہ بند حکمرانوں نے پہلی انڈین کرکٹ ٹیم کی اپنی کپتانی سے اس شک و شعبے کو دور کیا کہ جو ایک حکمران کے طور پر ان کے متعلق سر اُبھار رہے تھے حکومت کے وفادار جینوں نے اس پروجیکٹ کی بنیاد ڈالی اور اس کو فنڈ فرام کیا ان کے لئے کرکٹ انڈیا کی مصبت شبیہ کو پرموٹ کرنے کا وسیلہ تھا اور برطانیہ میں حکام کو یہ یقین دلانا تھا کہ یہ ملک تاج برطانیہ کا وفادار رہے گا یہ گریٹ بریٹین اور ناردن آئرلنڈ کے سفر پر روانہ ہونے والی پہلی آل انڈیا کرکٹ ٹیم کا اہم مقصد تھا اس کی ٹائمنگ محض اتفاق نہیں تھی اسی سال جارج پنجم کو لندن میں بزابتہ برطانیہ کا تاجدار فرما نواں بنایا گیا تھا اور پھر انہوں نے انڈیا کا سفر کیا جہاں انہوں نے دلی دربار لگایا ایک ایسے وقت میں کرکٹ کی بھولی بسری تاریخ کو دورانہ سود مند ہے جب کرکٹ برے صغیر میں انتہائی قوم پرستی کا ذریعہ بن گیا ہے جہاں کھیل کو ہتیانوں کے بغیر جنگ تصور کیا جاتا ہے تو دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سب سے پہلے وہ چینل سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا اور ساتھ ہی بیل کا بٹن دبا دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ